اسمانیہ ہسپٹل دن کی ضرورت ہے اور جو لوگ اس کو مندلس پر تنخید کرنے کا ایک بہانہ بنا رہے ہیں وہ سراسر ان کی نائنصافی ہے وہ اسمانیہ ہسپٹل کے حالات سے واقع نہیں ہے وہ کبھی بھی گورنمنٹ کے ہسپٹل میں جا کر علاج نہ کروائے نہ ان کو معلوم مہاں کے حالات کیا ہیں میں پچھلے 26-27 سال سے جب سے نائنٹی فور میں اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے عوام نے مجھے بحیثیت رکن اسمبلی چار منار منتخب کیا میں اسمانیہ کو دیکھ رہا ہوں اور دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے نئی بیلڈنگ کی ضرورت ہے اگر یہاں پر اس ہسپٹال میں تیرہ ونٹی لیٹر لگائے گئے آپ اندازہ لگائیے کہ اسمانیہ ہسپٹل میں سالانہ 90 ہزار آپریشن ہوتے تھے آج وہاں پر صرف 40 ہزار 45 ہزار آپریشن ہو رہے ہیں ہریٹیج بچانا ہے بچائیے آپ مگر اگر جان بچانا ہے علاج کروانا ہے کم سے کم پیسوں میں علاج کروانا ہے تو پھر یہ فیصلہ ہم کو کرنا پڑیں گا اور ہم حکومت کو کسی بھی طریقے سے یہ کہہ کر نکلنے نہیں دیں گے کہ نہیں آپ لوگ ہریٹیج کی بات کر رہے ہیں ہریٹیج ہے بچائیے ہم کو اس وقت طرح سے مگر ہریٹیج کے نام پہ اگر نئی بیلڈنگ نہیں بنائیں گے وہاں پر کم سے کم 20 لاکھ سکوئر فیڈ بیلڈہ پیڈی کے ضرور تھے اور جو لوگ مندلس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ نادان ہیں حقیقت کو جانتے ہیں یہ زمین سے کوئی کنیکشن نہیں ہو لوگوں کا کیونکہ نہ تو وہ کوویٹ میں عوام کے درمیان تھے نہ وہ عوام کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں نہ وہ اسپتال چلانے والوں کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں آج کل کیا ہو گیا کہ بس پیس بک پہ بیٹھو ایک چار منٹ کا ویڈیو غلازت کا نکال دو میں بہت بڑا خوم کا غازی بن گیا کام زمین پہ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کس طرح سے اس کو تکلیف اٹھانا پڑتا ہے وہ ہم کو دیکھنا جو برنگل کی جیل کو توڑ کے چیف فنسٹر وہاں پر دو دو ٹاور بنائیں گے اور یہ تو دارل حکومت ہے اس معنیہ سب سے پرانا میڈیکل کالج ہے پورے ملک کا ساری دنیا میں سارے لوگ اس کے ڈاکٹرز پھیلے ہوئے ہیں جب ہم جا کر بلالہ صاحب جانتے ہیں کہ ہم جا کر ڈاکٹرز سے ملافات کیے تو کئی ڈاکٹرز وہاں پر آ کر بولے کہ سر ہم لوگ یہاں پر کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہارڈ ٹرانسپلانٹ کرتے ہمارے پاس لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہوں اور پاس لنگ ٹرانسپلانٹ کرنے کی بھی ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہیں مگر آپ دیکھنے ہی رہی ہیں آپ لوگ سب اسمانیا ایک آسپٹل نہیں ہے نیلو فر اسمانیا کے دہت آتا ایمین جے کینسر آسپٹل اسمانیا کے دہت آتا نام پلی کا گورنٹی اس کے دہت آتا تو یہ سب چیزیں ہم کو دیکھنا ہے تو اسی لیے عوام بھی اس بات کو محسوس کر چکی ہے کہ یقیناً روڈ ڈرینج آپ کا روڈ بائننگ برخی آبرسانی ضروری ہے مگر کووٹ کے اس تجربے کے بعد تکلیف دے تجربے کے بعد عوام اس بات کو مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ ہمارے لئے سہتکہ کا انتظام کریں گے کیونکہ یہ بات عامر بھائی ایکنومکس کے ایکسپرٹ ہیں ہیلتھ کے ایکسپرٹ ہیں میں جو کچھ تھوڑا بہت مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو عامر بھائی کو فون کر کے پوچھتا ہوں ان کا دماغ خاتا ہوں عامر بھائی خود آپ کو بتائیں گے کہ اس ملک میں مخروض ہونے ہی کا کئی ازباب ہیں وجہ ہیں منصب سے بڑی وجہ ہے کہ اگر کوئی غریب کے خاندان میں بیمار پڑ جاتا تو وہ خرزوں کے چکر میں پڑ جاتا تو اس کو دیکھتے ہیں ہم کو اس میں بیلنگ کو بنانے کا اور بنائیں گے انشاءاللہ میں جو ہے یہ چیخنے پکارنے والوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ موقع ہے صحیح وقت ہے تو میں یہ بولنا بھی چاہ رہا ہوں کہ بنائیں گے ہم انشاءاللہ چاہے وہ ہیریٹیز کی بیلنگ کو رکھتے نہیں رکھتے وہ کیسی آر کا مسئلہ ہے صاحب میرے گلے میں ڈال کے نہیں پھرنے والوں میں صاحب ان کے گلے میں پڑیں گا انہوں سوالوں صاحب ہمارے کوئی بیلنگ ہونا نہیں بیلنگ ہونا اور بنائیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ لڑیں گے سی ایم سے بولنا اسے احمد پاشا خادری صاحب اور جاپری صاحب جا کر ہیل سیکیٹری جناب رجلی صاحب سے ہی بات کی تو رجلی صاحب بھی بولے کہ ہاں صاحب یہ آپ کا پروپوزل ہے ہائی کورٹ میں بھی دو کیسز ہیں ایک اب پرسو ہائی کورٹ بول دیا آپ تیگروں بول ہائی کورٹ خود بول دیا تیگروں اس کے کیونکہ یہ سمجھنا ہے ہم اور ہم کرائیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ میں کوئی اس طرح کا سیاستدان نہیں ہوں کہ خالی وہوہ خالیوں کے فیصلے لوں گا ہم لیں گے فیصلے لیں گے سخط ہوں گے اب ہم کو سمجھائیں گے اور غریب جانتا ہے اس بات کو جس جو لوگ اسپتال کا بیٹ نہیں ملنے کے وجہ سے جو اپنے عزیزوں کو اپنے والد کو اپنے بیوی بچوں کو کھو دیئے وہ میری بات کو سمجھیں گے جو کوئی نہیں کھوئے ان کو سمجھ میں نہیں آتا وہ ان کو تاریخ میں رہنا ہے جا کے تاریخ میں رہو میں تاریخ بنانا چاہتا ہوں اور بنا کر رہوں گا انساءاللہ یہاں تمام کی بزاری سے کہ اس طرح کے فلاحی کام کرنے والے اداروں کو ہم تمام کو